ہاں یہ دو نام سن کر کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی دو چیز ہیں کوئی دو ملک ہے کوئی دو بات ہے یہ تقسیم جیسی بات لگ رہی ہوگی آج ہندوستان میں ہندو مسلمان کی طرح انڈیا اور بھارت کی بھی جنگ چھڑ گئی ہے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ اب تک کانسٹیوشن آف انڈیا اور اس طریقے کے نجانے کتنے پریسیڈنٹ آف انڈیا اور بھی نجانے کتنی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انڈیا جلوہ ہوا ہے اور بھارت اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے کہیں بھارت استعمال ہوتا ہے جب انگریدی میں بات ہوتی ہے تو انڈیا استعمال ہوتا ہے اور پوری دنیا میں انڈیا اور بھارت کے نام سے یہ ہندوستان جانا جاتا ہے ایک نام ہندوستان سے بھی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا تو یہ ہندوستان کے اپنی بڑی پہچان ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ تین نام یعنی بھارت انڈیا اور ہندوستان اتنا خوبصورت نام شاید ہی پوری دنیا میں کہیں کسی دیش کا ہو لیکن اب اس میں بھی کیوڑے نکال دیئے گئے اب اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا اب اس میں بھی پھوٹ ڈال دی گئے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کوئی الگ چیز ہے اور انڈیا کوئی الگ چیز ہے یہ ایسا کیوں ہوا دراصل جو وپکش ہے اس نے اپنے گڑ بندن کا اپنے الائنس کا نام انڈیا رکھی یہ انڈیا کا نام رکھنا یہ ان کو بہت بھاری پڑ گیا جو سرکار میں بھاجپا جو ہے آدھے سے جو ہے اس کو بھاری پڑ گیا کہ یہ انڈیا کا نام چونکہ وپکش جو ہے وہ انڈیا کے نام سے کمپین چلا رہا ہے علاقہ اگر ان کا سلوگن آپ دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جڑے گھارت جیتے کا انڈیا یعنی دونوں چیزوں کو جڑے گھارت جیتے گا انڈیا یہ سلوگن دیا گیا ہے تو اس کو لے کر کے آپ دیکھیں کہ بی جے پی میں باکلا ہٹ سی آر ایس ایس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہی نام ہونا چاہیے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے انڈیا سے تو ویسے بھی ہمیں نفرت ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں لیکن اب اپوزیشن کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر انگریزوں کا نام دیا گیا انڈیا ہے اور اس لیے آپ کو نفرت ہے تو پھر جو پی سٹھ ہزار کلومیٹر کا ریلوے ٹریک ہے وہ بھی انگریزوں نے دیا ہے اس طریقے سے نہ جانے کتنے ہاولہ اگریزوں نہ جانے کیا کیا انگریزوں نے آپ کو دیا ہے تو کیا سب کچھ بدل دیا جائے گا یہ سوال جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ نام سے کیا ہے لیکن دراصل یہ سرکار جب سے آئی ہے آپ دیکھئے کہ اس کا کام ہی صرف بدلنا ہے اور اسی لیے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں نام بدل دو کام کچھ بھی ہو لیکن نام آپ بدل دیجئے نام کرن کر دیجئے الہاباد کو پریاغ راج کر دیجئے مغل سرائے کو پنڈیت دین دیال کر دیجئے اور فیداباد کو ایودھیا کر دیجئے اور انگاباد کو اور کچھ نام دے دیجئے اور اس طریقے کہ نہ جانے کتنے نام ہیں جو بدل دیئے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے نام بدل دیا اس سے فرق کیا پڑا کیا پریاغ راج نام رکھنے سے کیا لہاباد کے آپ پریاغ راج کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا روزگار مل پایا کیا ان کو اچھی صوبدائے مل پائی کیا جو پریاغ راج کے رہنے والے ہیں کیا ان کو بہترین ایڈکیشن مل پائی یہ سوال ہے کیا جو مغل سرائے کے رہنے والے لوگ ہیں اگر اسٹیشن کا نام بدل گیا تو کیا ہوا لوگوں نے ایک بڑا اچھا بنایا سب جب بھگوہ کلر کر دیا گیا مغل سرائے میں تو ایک صاحب نے لکھا کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے لیکن جب پریاغ کو یہاں سے چلانا ہوگا تو جو جھنڈی دکھائی جائے گی وہ ہری ہی دکھائی جائے گی آپ جھنڈی کو بھگوہ نہیں کر سکتے ہری ہی جھنڈی دکھا کر کے آپ کو ٹرین چلانی پڑے گی تو یہ جو بیوکوفیاں ہیں سرکار کے یہ جو کیڑے ہیں کہ نام بدل دینے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن نام بدلہ جا رہا ہے جیسے میں ہمیشہ سنتا آیا تھا عیشور اللہ تیروں نام سب کو سممتی دے بھگوان لیکن آپ دیویٹ میں دیکھ لی جو بھکتگڑ ہیں جو بھاشپا کے لوگ ہیں وہ اب عیشور اللہ کو بھی الگ کر کے دیکھ رہے ہیں کرنے اللہ تو الگ ہے آپ اللہ و اکبر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں تو پھر بھگوان رام کون ہے بھگوان کرشن کون ہے عیشور کون ہے یہ مطلب الگ الگ یہ لوگوں کے دماغ میں جبکہ سب ہی کہتے ہیں گوڈ ہو عیشور ہو اللہ ہو پرم پرمیشور ہو یہ سب جو ہے وہ ایک عیشوری شکتی جو ہے وہ ایک لیکن اس کو بھی الگ الگ کر دیو آپ دیکھیں کہ جو بڑا قلمکار بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے آفاقی جس کو کہتے ہیں وہ دنیا کا سندیش واہد بن جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو اور اس پر جو ریاکشنز آ رہے ہیں کانگریز کی لیڈر پروکتہ سپریہ شرینیت نے جو اس پر بیان دیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے ایک نظر ضرور سنیے کہ انہوں نے اس پر کیا ایک آدمی کی تو آپ دشمنی دیش سے نبھانے لگے اس دیش کو ہم لوگ اپنی ماں کہتے ہیں اور ماں کے نام کے ساتھ کھلوار کون کرتا ہے آپ نے تو وہ دشکرم بھی کر کے دکھا دیا اس دیش میں ایک سمویدھان ہے اور اس سمویدھان کی آٹیکل ون نے ہمیں پہچان دی ہے بھارت کی ہمیں پہچان دی ہے انڈیا کی اور آپ کے یہ جو قدسط پریاس ہے ہماری پہچان کے ساتھ کھلوار کرنے کا وہ اصل میں اس سمویدھان کو بدلنے کے آپ کے دشکرم کا نتیجہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بابا صاحب کا بنایا ہوا یہ سمویدھان بدل دیجئے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا کیونکہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں کہ راجی صبح میں آپ کے پاس دوتی ہائی بہومت نہیں ہے تو آپ سمویدھان بدل نہیں پائیں گے تو یہ شگوپہ کیوں چھوڑا گیا یہ شگوپہ اس لیے چھوڑا گیا جس سے آپ کے بھکت اور آپ کا چرن چنبک میڈیا اسی پر ڈیبیٹ کرتا رہے وہ اڈانی کے مہا سکیم پر آپ سے سوال نہ پوچھے مہنگائی پر چرچہ نہ کرے بیروزگاری پر بات نہ کرے آرثی کا سمانتہ پر بات نہ کرے آج بھی جلتے ہوئے مڈی پور پر سوال نہ اٹھائے اس لیے آپ رہ رہ کر ایک ایک شگوپہ چھوڑتے رہتے لیکن کیونکہ آپ نے بھارت اور انڈیا کا شگوپہ چھوڑی دیا ہے تو دو چار باتیں کہہ دیتیوں سو روپے کا پیٹرول انڈیا بھی خرید رہا ہے سو ہی روپے کا پیٹرول بھارت بھی خرید رہا ہے آٹے پر جی اسٹی آپ نے انڈیا کیلئے بھی بھی لگائی آئے بے روزگاری سے اس دیش کا یو انڈیا میں بھی جوج رہا ہے نے بھارت میں بھی جوج رہا ہے آر sadece جلتے ہوئے مڑيپور کو دیکھ کر انڈیا بھی کاب اٹھتا ہے اور جلتے ہوئے مڑیپور کو دیکھ کر بھارت کی آتما بھی سیحر جاتی اور اڈانی کے آپ کے ناک کے نیچے پلکتے ہوئے تو سب سے پہلے تو ویبھاجن کی نفرت کی اس راجبیتی سے نکلیے اپنی سنک اپنی بوکھلا ہٹ چھوڑیے اور کرپیا کر کے یہ ہاتھ جوڑ کر کربد نویدان ہے آپ سے اس دیش کو اپنی بنائی ہوئی مہنگائی سے اپنی بنائی ہوئی بیروزگاری سے اپنی لگائی ہوئی نفرت کی آگ سے اپنی بنائی ہوئی آرثی کا سمانتہ سے اپنے بنائی ہوئے ادانی کے مہا گھوٹالے سے بخش دیجئے انڈیا اور بھارت دونوں کو اور آپ کس سے مقابلہ کرنے چلے ہیں آپ انڈیا بنام بھارت کر گئے گا ارے ہم وہ لوگ ہیں جہاں پر ہمارے نیتا نے چار ہزار کلومیٹر اس دیش کے پیدل ناپ دیئے کنیا کماری سے کشمیر جس سے کہ بھارت جڑا رہے بھارت جڑو یاترہ آپ کو جواب ہے آپ کی نفرت اور آپ کی قدسط راجنیتی کا اور جب ہم کہتے ہیں جڑے گا بھارت اور جیتے گا انڈیا تو آپ کی بوکھلا ہٹ آپ کی گھبرہت سوابہابک ہے بھارت ماتا بھی ہماری ہے انڈیا بھی ہمارا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اور آپ کے پوربجوں نے تو نہ انڈیا انڈپینڈنس کی وار لڑی اور نہ بھارت کی سوادھیلتہ سنگرام میں دھیلے کا یوگدان کیا آپ تب بھی انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے اور تب بھی کنسپیرسی کرتے تھے آج بھی اس دیش کے 140 کرون لوگوں کے خلاف آپ کے یہ جو پریاس ہیں وہ کنسپیرسی ہیں وہ سازش ہیں وہ شڑینتر ہیں لوگوں کے خلاف لوگوں کو ان کے مددوں سے بمکھ رکھنے کا جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی مودی جی جس کے دل میں اپنے دیش کے لیے پیار ہے جس کا دل اس دیش کے لیے دھڑکتا ہے اس کو آپ کسی بھی نام سے بھولائیے اس کا دل اس کا ضمیر ہندوستان کے لیے ہے انڈیا کے لیے ہے بھارت کے لیے اور یہ اصلیت نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ آپ بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک گھبرائی باکھلائیڈ ڈرے ہوئے اور سن کی تانہ شاہ سے زیادہ اب کچھ نہیں رہ گئے اس کے علاوہ کئی لوگوں نے اربند کے شیوال ہوں یا کئی اور دوسرے لیڈران نے اس پر سوال کھڑے کی ہیں سوال یہ ہے کہ آج جب روزگار پر بحث ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ آج جب مہنگائی پر بحث ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ آج جب آرتک بیوستہ پر بحث ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ آج جب سرحدوں کی سرکشہ کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری سرحدیں کیسے سرکشت رہیں گے سوال یہ ہے کہ آج جب ودیش نیتی پر بات ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ودیشی معاملوں میں پچھڑ گئے تو اس پر بحث نہیں ہو رہی بلکہ آپ دیکھئے بحث جو ہے وہ انڈیا اور بھارت پہ شروع ہو گئے بلکہ بحث نہیں ایک جھگڑا شروع ہو گیا ایک جنگ سے شروع ہو گئی جیسے ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا ویسے اب انڈیا اور بھارت اور اس کو ایسے بنا دیا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان بھارت اور پاک اس طریقے کی صورتیالوں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کہیں ایک دوسرے پر ہملاور نہ ہو جائیں کہ انڈیا کا جو فالوور ہے وہ بھارت والے پر اور بھارت کا جو فالوور ہے وہ انڈیا والے پر یہ کونسا دیش بندہ ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب جی ٹونٹی گروپ ٹونٹی کی سممٹ ہونے جا رہے ہیں جب پوری دنیا کے نظر بھارت پر ہے تو یہاں سے کیسی تصویر اُبھرنی چاہیے یہاں کیسا ماحول ہونا چاہیے گھر میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے مہمان آنے والے ہوتا ہے تو گھر کے سمجھدار لوگ کم از کم اس وقت تک کہ جب تک مہمان آ رہے ہیں گھر کے جھگڑے کو الگ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی جھگڑا تو چلتا ہی رہے گا اس وقت ماحول اچھا کر لو لیکن یہ تو ماحول خراب کرنے والی بات اور ایک عجیب و غریب سسپنس بھی پیدا کر دیا تو یہ سسپنس کیوں پیدا کیا گیا کیوں اٹھارہ سے بائیس تاریخ کا یہ سیشن رکھا گیا کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موڈی سرکار میں بہت بڑی گھب رہا تھے بہت بڑی بیچینی ہے اور یہ بیچینی کہیں ہار کی وجہ سے تو نہیں ہے کہیں اس کو ہار تو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بی جے پی کا وکٹ گرنے والا ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو بھارت اور انڈیا کا جھگڑا شروع ہوا ہے اس کو بے وکوفی والا فیصلہ مانا جائے گا یا پھر اس جھگڑے کے ساتھ بھی ہندوستان کے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی